موسیقی 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 میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے جو آپ سوال پوچھ کے جواب لاتے ہیں کھگول سے اس میں آپ کے سائنس کی وردھی ہوتی ہے اس کی بھی انتی ہوتی ہے اور آپ کچھ نئے سائنس کے گونت چمج لیتے ہیں جن کو آپ اپنے دینندن جیون کے سمسیاؤں کو سلجانے کے لیے بھی لا سکتے ہیں جیسے میں ایک ادھاران دیتا ہوں کہ سورج کیوں چمکتا ہے تو اس میں نیوکلیئر ریاکشنز چل رہی ہیں اور یہ نیوکلیئر ریاکشنز فیوجن ریاکٹر کے ہیسیت سے ہیں تو ہمارا آج کل یہ پریاس رہا جس کام تھرمو نیوکلیئر کہتے ہیں تھرمو نیوکلیئر بلکول تو نیوکلیئر کو جوڑ کر ہم بڑا بناتے ہیں تو اس میں سے اورجا نکلتی ہے تو اس اورجا کو سورج استعمال کرتا ہے اور ہماری کوشش اس سمیں پرچھوی پر کے ویجانکوں میں یہ ہے کہ اس کو کوپی کر کے ہم لوگ یہاں پر بھی اپنی اورجا کی سمسیاں کو حل کریں تو اس کے لیے جو مدد ملتی ہے کچھ ایڈوائز ملتا ہے وہ خگول شاست سے اور جو تھرمو نیوکلیئر ریاکشن ہوتے ہیں جو سورج پر ہو رہے ہیں اسی کو ہم عام بھاشا میں ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں اکر سے فرق یہ ہی ہے کہ ہیڈروجن بوم انکنٹرولڈ ریاکشن اور یہ جو سورج کے پیچ میں چل رہا ہے وہ بلکل کنٹرول میں چل رہا ہے تو ہمارے سامنے دکت ہی ہے کہ ابھی ہم انکنٹرولڈ بنا سکتے ہیں لیکن کنٹرولڈ ابھی نہیں بنا پاتے ہیں لیکن آشا ہے ہو جائے گا سر یہ بتائیں کہ آپ نے بیگیان میں یہی فیلڈ کیوں چونی کیونکہ بہت کم چونتے ہیں اور آپ کی وجہ سے بھارت کا بہت نام ہوا اس میں دنیا بر میں لیکن آپ نے یہ کیوں چونی اور کب چونی جب میں سٹوڈنٹ رہا کیمریج میں میں پڑھنے گیا تو سامنے کھگول ویگیان کے جو شکشک رہے تھے وہ بہت انٹریسٹنگ گروپ سے ویگیان کی جو اپل اپدیاں ان کو بتاتے ہیں جیسے فریڈ ہوئل جن کے ساتھ مہینے بار میں کام پھر لیون میسٹل پھر لیٹل ٹن یہ لوگ وہاں پر دگج لوگ تھے جو بتاتے تھے یہ سوشے میں کیا ہو رہا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ یہاں پر کچھ کرنے لائک ہے چیلنجز ہیں تو اس شطر میں میں نے اپنا اور آپ نے جس سمیہ میں کام شروع کیا وہ ایک طرح سے بھارتی ویگیان کا سوانڈ یوگ تھا وہ تو بہت جس کو میں کروں گا انسپائرنگ ڈیکٹ تھا سر یہ بتائیے کہ انپڑ میرے جیسے کو دنیا جانتی ہے کہ یہ برمان کیسے بنا یونیورس کیسے بنا اس کے دو تھیوری ہیں ایک جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں سب کہتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتا جیسے بگ بینگ ریفارم کہتے ہیں ایک نوبک ریفارم ایسی ایک بگ بینگ تھیوری ہے بات ایسی ہے جو ہم اس سمیہ دیکھ پاتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برمان کا پرسار ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے بگ بینگ والے اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایکسپلوجن ہوا جس میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی سمیہ پیدا ہوا کوئی یہاں گیرا کوئی وہاں گیرا لہر کو پھیلتا گیا لیکن اس میں آپ کی سبھی مکھی پرشنوں کے اتر نہیں ملتے ایک تو یہ نہیں کہ اسی سمیہ کیوں ایکسپلوجن ہوا ایسی کیا بات تو اس کے پہلے کچھ نہیں تھا بات بھی کچھ نہیں ہوا اس کے علاوہ یہ جو چیزیں اس میں سے باہر نکلی کون سی چیزیں نکلی کیسے نکلی اس کی کیا ریزنس ہیں تو اس کا وہ جواب نہیں دیتا سکتے ہیں کرتے ہیں کہ جو ہوا اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں لیکن کیسے ہوا یہ ابھی ہم نہیں بتلا رہے ہیں دوسری جو کلپنا ہے وہ یہ کلپنا میں شروطوں کے لئے بتا دوں وہ آپ کے نام سے وہ نارلکار ہوئل موڈل کہتے ہیں اس میں برمانڈ کی اتپت کسی ایک شن میں نہیں ہوئی وہ ستت چلا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے انادی ہے انانت مطلب وہ انت نہیں ہوگا اور اس کی شروعات بھی کبھی نہیں ہوئی تو اس میں یہ ایکسپلوجن کے ساتھ آسیلیشن ہوتے ہیں مطلب فیلاؤ پھر سکرنا پھر فیلاؤ پھر سکرنا آپ ایسٹرو فیزیسسٹ ہیں ایسٹرونومر ہیں آپ کو لوگ اسٹرولوجر بھی سمجھتے ہیں کبھی کبھی ان کا ایسا یہ کیا کہتے ہیں weشواس ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی سمسیانوں کا حل مرے پاس نہیں ہے اور میرے خیال آپ یہ بھی کہیں کہ نا ہی اسٹرولوجر کے پاس ہے ہاں وہ تو ہے لیکن میں اپنے طرف سے اتنا بتانا چاہوں کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ویجیان کا بھاگ نہیں ہے آپ نے بولا کہ اسٹرولوجی اندھوشوا سے بہت لوگ یہ مانیں گے ہمارے راجنیتی میں ہمارے ججز ہمارے پتھرکار بڑے بڑے یہ بلکل گلت بات ہے اسٹرولوجی ایک سائنس ہے اور اگر ہے کہاں موو کر رہے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں فلانا نے تو بتائی دیا تھا کہ نرندرمو دی جیتیں گے یا فلانا نے بتائی دیا تھا کہ اٹل جی آئیں گے یا پھر سونیا گاندھی آئیں گی تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بھی بہت سی پریڈکشنز آپ کو میں باتا سکنا ہوں جو جو گلت سیدھو لوگ کھالی ریمیمبر کرتے ہیں جو سفل ہوئے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرولوجی کو سائنس نہ مانا جائے اور عام جنتہ اس سے پرے ہو جائے مجھے یہی کہنا ہے کہ جنتہ کو خود ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کس پرکار کی پریڈکشنز اور اس کے کیا جواب اب تک ملے ہیں ہمارا ٹیسٹ آپ جانچ کر کے دیکھیں تو اس سب سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کوئی وشواس کرنے لائک بات نہیں لیکن پروفیسر صاحب اب بولتے ہیں کہ گرہ ہلتے ہیں ڈولتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں گرہ دشا بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ویڈک سمیں سے آ رہا ہے ویڈک شاستروں میں لکھا ہوا ہے نہیں گرہ جو ہوتے جیسے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو اس سے گریک لوگوں کو سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ گرہوں کو تاروں کے ساتھ نہیں رکھنا سا کے پلر پہلے آیا تھے نیوٹن کی انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے گرہ سورج کا چکر لگاتے ہیں اور نیوٹن نے بتایا کہ لاؤب گرہیٹیشن کی بدولت اور کس طرح سے گھومتے ہیں اور اس کا پروجیکشن آپ دیکھیں گے تو کبھی ادھر کبھی ادھر وہ جو پہلے اس کا ارتھ نہیں لگ رہا تھا وہ سب کےپلر اور نیوٹن میں آگے تو اب گرہوں میں کوئی خاص پاور نہیں رہی اور ان کو جو بھٹکنے والے کا مطلب ان میں آپ کو ان کا ٹوٹلی پریڈکٹیبل ہے اب یہ نہیں کچھانے کو وہاں پہ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا اور آج کل یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی گرہ کے پاس جا کے چکر لگا کے آسکتا ہے یہ مانگل کی جو جگہ ہے تو یہ مانگل کی جو جگہ ہے پوزیشن ہے وہ کچھ سے دیکھ سکتے ہیں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نیوٹن کا سیدھانت ہے اگر وہ بھٹکنے والے ہوتے تو ہمارا یہ غلط سیدھ ہوتا تو میرا یہی کنا ہے کہ یہ بھی جان نے اس سمسیا کو پہلے ہی حل کر دیا ہے اب اس میں وشواس رکھنے کی کوئی گرہ جرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا بھی کسی بھی سمیہ میں خطر نہ آکے پونے میں تو اتنے بڑے ریشنلیس کی ہتھیا کر دی گئی ہاں وہ تو لگتا ہی ہے کہ اگر آپ کو ویجیان سے جو سیدھ ثابت ہوا ہے وہ وشواس اس پر آپ کو وشواس نہیں کرنا ہے تو اگر آپ کو چاہیے کہ پھر سے سوچیں لیکن اس کے بجائے جو آپ کو کہہ رہا ہے اسی کو مار دیتے ہیں اسی کو مار دیتے ہیں شوٹ تا مسینجر شوٹ تا مسینجر شوٹ تا مسینجر سر ریشنلیٹی اور سائنس بھارت کا جو اتحاس رہا ہے وہ سائنس کا بھی رہا ہے آپ کے سینٹر میں میں نے دیکھا آرے بھٹکا بھی وہاں پہ بھٹ لگا ہوا ہے جہاں پہ نیوٹن کا ہے گہلیلیو کا ہے آئنسٹین کا ہے آرے بھٹکا بھی ہے تو جو ہمارے ویدک سمیہ سے سائنس کا ہمارے پرمپرا تو رہی ہے بلکل لیکن اس سائنس کی پرمپرا میں اور جو اندویش وشواس آپ کہتے ہیں اس میں کہاں کانٹرڈکشن ہے اور کہاں اس میں تال میل ہے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کہتے ہیں ویدک اسٹرولوجی تو ویسی واسطہوں میں کوئی چیز نہیں تھی جو اسٹرولوجی آج ہم لوگ اپنی بتاتے ہیں اور اس کی اتنی پاپلاریٹی ہے وہ ہمارے پاس گریک لوگوں نے لائی یہ ہم کوئی تیاز بتاتا ہے الیکزانڈر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے جو سکندر کے ساتھ ہے سکندر کے ساتھ انہوں نے اپنے کچھ ویچار یہاں پر لائے دارشنکوں اس میں یہ اسٹرولوجی بھی آئی یہ بھی ہم کو دیرے دیرے پتا چل رہا ہے تو اور اس کا اتنا اچھا مارکٹ ان کو بھارت میں ملا کہ وہ بھارت میں رہ گئے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی امپورٹ چیز کو لے کے اس کو اور اچھی طرح سے بنانے کا جو پریاس ہے وہ ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں